نتنیاہو نے ہماس کے خاتمے کا پرن لیا انٹینی بلنکن سے کہا ہماس کو ختم کریں گے ہماس نے ساتھ اکٹوبر کو نرسنگار کیا ہماس ہماری ہتھیا کرنا چاہتا ہے لیکن ایک بار پھر سے بلنکن کے سامنے ہی انہوں نے پرن کو دھورایا کہ ہم ہماس کا خاتمہ کر کے رہیں گے تو دیکھیں نتنیاہو کی شپت کیا ہے ہماس کے خاتمے کا سنکلپ وہ لیتے نظر آ رہے ہیں نتنیاہو کہتے ہیں میں نے ہماس کو نشٹ کرنے کی شپت لے لیے ہماس ساتھ اکٹوبر کے نرسنگار کا گنہگار ہے وہ ہر جگہ ہماری ہتھیا کی سازش کر رہا ہے ہماس کے خاتمے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا یہ اعلان نتنیاہو کا امریکہ سے ناراضگی بھی نظر آئی امریکہ ہماس کو غازہ سے نکالنے پر چرچہ کر رہا ہے امریکی میڈیا کی ریپورٹ یہ صاف طور پر کہہ رہی ہے ضروری بات کیا ہے اینٹنی بلنکن کے سامنے نتنیاہو کا یہ پرنٹ سامنے آیا ہے بلنکن وہاں موجود تھے بلنکن مانویہ ساہیتہ پر چرچہ کر رہے تھے اور اس دوران یہ جو اسرائیل کا بہت سخت رخ نظر آیا ہے سیواج صاحب اسے کیا مانا جائے کیا جس طرح سے نورت غازہ میں ہم نے تمام کالونیز کو تمام امارتوں کو زمیدوز ہوتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے دیکھا اسی طرز پر ساؤت غازہ میں بھی آپریشن کو آگے بڑھایا جائے گا کیا یہ بڑا سوال ہے ہاں سمیر اس میں کوئی شک نہیں دیکھو سچائی ہے یہ جب لڑائی دوبارہ سٹارٹ ہوگی اس یومنٹیرین پوز کے بعد تو پہلے ہی اسرائیل نے اپنی پلان بنا لی ہے کہ نورت اور ساؤت غازہ دولوں میں سیملٹینیس لی جائے گا اور جو حملے کی انٹینسٹی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اس دوران اس نے ایک پن پائنٹ انٹیلیجنس بھی گیدر کر لی ہے یہ ریال ٹائم انٹیلیجنس گیدر کیے ہوئے آپریشن ہوں گے اس لیے پلسٹائن کے جو سیولین کیجولٹی تھی مجھے لگتا ہے اس میں کمی آئے گی مگر یہ بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا کہ جو ساؤتھ غازہ ہے وہاں پر ڈینسٹی ہو پاپریشن بہت زیادہ ہے تیئیس لاکھ کے قریب لوگ ہیں اگر آپ لندن سے کمپیر کریں تو چار گناہ زیادہ ہے مگر یہ سچائی ہے کہ ابھی اسرائیل نے من بنا لیا ہے کہ حماس کو پورا کمپلیٹلی فریس کرے گا چاہے امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں اور اس کے لیے اس نے یایہ سنوار کو بھی گھیر لیا ہے وہ جو باتیں کر رہا ہے یایہ سنوار جو کی ملٹری کمانڈر ہے مجھے لگتا ہے وہ چند ایک سمیہ کا ہے اور اسماعیل خانیا جو کی بیٹا ہوا ہے آپ کا یمن کے اندر یا آپ کا کتار میں اس کے پیچھے بھی یہ جائیں گے یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے آنے والے سمیہ میں بلکل لیکن ساؤت گازہ میں اگر حملے ہوتے تو جو سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ٹرانزٹ روپ نہیں ہے وہاں پر یعنی جتنی بھی آبادی ہے جو بھی آبادی ہے وہ ایک طریقے سے پھنسی ہوئی ہے اس پہ زیادہ پریشر رہے گا حملے کے بعد کی آخر وہ نکلے تو کیسے نکلے جائیں تو کہاں جائیں اور دیکھیں اسرائیل وار کیابنٹ پر انٹینی بلنکن سخت نظر آئے ہیں زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی ہے جنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماس کے خاتمے کی جنگ لمبی نہیں چل سکتی مہینوں تک نہیں لڑ سکتے یدھ غازہ میں تباہی سے ڈرا ہے امریکہ جس بات کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر یہ یودہ آگے پڑھتا ہے تو اور زیادہ تباہی ہوگی اور یہ امریکہ کی اس وقت کی سب سے بڑی چنتہ ہے